السلام علیکم اچھا پہ چیپٹر کا نام ایولوشن ہے جو کہ بہت آسان اور سینپل سا چیپٹر ہے جو کہ آج ہم اس کے مین مین شورٹ قویشن کو ڈسکس کرتے ہیں سپیشل کریشن اور نیچر سلکی دو تھیوری ہے اس تھیوری کا معنی یہ تھا کہ جیسے جاندار پیدا ہوئے ہیں آج ویسے کے ویسے ہیں ان میں کوئی چینج نہیں آیا جیسے نیچر نے بنایا ہوئے ویسے کے ویسے ہی ہیں اسی فرم میں موجود ہیں اس میں کوئی چینج نہیں آتا یہ سپیشل کریشن تھیوری ماننے والے لوگ کہتے ہیں اور یہ جو اس تھیوری کو بلیو رکھتے ہیں اور اس کو پرپوس کرنے والا اس کا نام کارلس لینیس ہے جبکہ نیچر سلکشن جو کہ ڈاروی نے سجس کیا تھا کہ جو بھی دنیا میں جاندار آتے ہیں وہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے بیٹر ایڈیپٹیشن حاصل کرتے ہیں اور وہ سپیشل بیکم بیٹر ایڈیپٹیڈ ہوتی ہیں اور یہ کروانے والی نیچر سلکشن ہوتی ہے جو اس انوائرمنٹ کے مطابق چینج نہیں لے کر آتا وہ دنیا سے ختم ہوتا جاتا ہے تو جتنے بھی انڈیویجول ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں جو وراثی خصوصیات ہیں وہ بھی وہ آگے جاتے ہیں جو فٹ ہے فٹ them best to their انوائرمنٹ انوائرمنٹ کے لحاظ سے جو کافی بیسٹ ہے وہ ہی آگے بچوں تک جاتی ہے جبکہ less fit انڈیویجول آگے میرے بچے وہ خصوصیات نہیں جاتی اس کو پیش کرنے والا جو سینٹس اس کا نام کی ہے چارلس ڈاروین ہے سمندر کے اندر ایک گرم چشمہ ہے اس گرم چشمے کو نام دیتے ہیں ہائیڈرو تھرمل وینٹ ہے یہ دنیا میں سب سے پہلے جتنے بھی جاندار آئے تھے اس سراخ سے سپلائی ہوتا تھا انرجی اور روم اٹھی رہا اور اس سراخ کو نام دیتے ہیں ہائیڈرو تھرمل وینٹ ہے جاکہ وہاں پر سروائیو ہو سکے تو دنیا میں سب سے پہلے آنے والے جاندار کہا جاتا ہے جہاں پر نظر آئے تھے وہ گرم چشمہ سمندر کے اندر جس کا نام کیا ہائیڈرو تھرمل وینٹ ہے کیونکہ وہاں پر انرجی اور روم مٹیریل تھا تاکہ وہاں پر سروائیو ہو سکے اور یہاں کا جو تیمپریچر تھا وہ مورد یا ابباو کہہ لے ون ٹونٹی سینٹی گریٹ تیمپریچر آپ کو نظر آتا ہے انڈو سیمبین ہائیپوتیسیز کیا ہے اس ہائیپوتیسیز کے مطابق ہم یہ بتائیں گے کہ پرو کروڈ سے کیسے یو کروڈ سیل بنے اب وہ بتانے والا جو ہائیپوتیسیز ہے اس کا نام انڈو سیمبین ہائیپوتیسیز ہے کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک لارچ این اروبک ایمائی بوئٹ بکٹیریا ہے پرو کروڈ ہے اس نے کیا کیا اس کو انجس کیا نگلا اور کس کو نگل ہے اروبک بکٹیریا کو اپنے اندر نگل رہا ہے جیسے نگل لیا تو اس کے اندر یہ جو آپ کے سامنے اروبک بکٹیریا ہے جو نگل ہوا یہ اندر جا کے سٹریبلائز ہوگا اس کے اندر جا کے سٹریبلائز ہوگا اور یہ دونوں اکٹھے رہنا شروع ہو جائیں گے اور جس ورہ سے یہ جو این اروبک تھا جس نے نگلنے کے بعد اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا ہے این اروبک سے کس میں یو کروڈ کے اندر یہ پورا جو کنسپٹ ہے جس سے پرو کروڈ جو یو کروڈ ہے یہ کیسے یو کروڈ میں کنورٹ ہوا نگلنے کے بعد نگلنے کے بعد اس کو کہتے ہیں انڈو سیمبین ہائیپوتیسیز ہے ممبرین انڈویجینیشن ہائیپوتیسیز بتاتی کیسے پرو کروڈ سے یو کروڈ بنا اس کا طریقہ کچھ اور ہے اس ہائیپوتیسیز کے مطابق جو پرو کروڈک سیل تھے جو زمین میں سب سے پہلے آئے تھے ان کی ممبرین اندر کی طرف مڑنا شروع ہوگی انڈویجینیٹ ہونا شروع ہوگی اور پھر انکلوز کا کوپی آف جنیٹنگ میٹیئر اور اس نے کیا کیا انکلوز کرنا شروع کر دیا جنیٹنگ میٹیئر کو اپنی اس انویجینیشن میں جیسے جیسے انویجینیشن اندر کی طرف ہوتی گئی منبرین اندر کی طرف فولڈ ہوتی گئی وہاں پہ سیورلڈی ب foulڈر ارض بن دے گئے جس میں آپ کہہ ساتے ہیں مائٹو کونڈریا بھی انویجینیشن سے بن گیا نیوکلیس بھی انویجینیشن سے بن گیا کلوروپلاس بھی انویجینیشن سے بن گیا تو منبرین کی انویجینیشن کی مدد سے میرے بچے پرو کروڈ کس میں کنورٹ ہو گیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی جاندار دنیا پہ موجود ہیں ان کا جو انسیسٹر ہے وہ ایک ہے وہ زیادہ انسیسٹر نہیں رکھتے ہم سارے کے سارے ایک جاندار سے نکلے ہیں پر وہ بکٹیریا ہے اور اس ورہ سے ہم سارے ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہیں مطلب دنیا میں لاکھوں کروڑوں سپیشیز ایک سپیشیز سے نکلی ہے اور اس کا نام کیا بکٹیریا ہے اور اس کنسپٹ کو بیان کرنے والا کونہ ڈیسنڈ ویڈ موڈیفیکیشن اور سینٹس کا نام کے ڈاروین ہے جس کا کیا بلیف تھا یہ پرسیف کرتا ہے یونٹی ان لائف کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان میں یونٹی ہے وچ مینز جتنے بھی دنیا میں جاندار ہیں یہ ایک دوسرے سے ریلیٹیڈ ہیں تھرو در ڈیسنڈ جو آ چکے ہیں فروم سم کومن انسیسٹر کیونکہ ہمارے جو انسیسٹر ہیں وہ کافی کومن ہیں جو کے پہلے دنیا میں موجود ہے اب ختم ہو چکے ہیں اس ورح سے ہم سارے کے سارے کیا یونٹی ہیں لائف کے لحاظ سے یہ ڈیسنڈ ویڈ موڈیفیکیشن ہے آپ کو پتہ ہماری بوڑے میں ایک ایسے ایسے بھی اورگن ہے جو کام نہیں کرتے بار موجود ہے جیسے اپینڈکس ہے جیسے آپ کی کانوں کی مسئلز ہے یہ کام نہیں کرتے بار موجود ہیں اب ان کو سٹیجل سٹرکچر کہتے ہیں ایسے سٹرکچر جو ہسٹوریکل ریمننٹ ہے جو پیرانے زمانے میں دوسرے جانداروں میں کام کرتے ہیں ہسٹوریکل ریمننٹ سٹرکچر موجود ہے ہیڈ ایمپورٹن فنکشن ان انسیسٹر جو ہمارے اباؤر داد میں کام کرتے تھے پر ہمارے اندر کام نہیں کرتے آپ ان سٹرکچر کو کہتے ہیں سٹیجل سٹرکچر ہے جو بٹ آر نو لونگر اسینشل جیسے پیلویس اور لگ بونڈ ویل اور سنیک کے اندر موجود ہے پر آپ کو سنیک اور بونڈ تو موجود ہے پر یہ لگ اور پیلوی کام نہیں کرتی کارنی بورس میں اپینڈکس موجود ہے پر فنکشنیبل نہیں ہے ایسے ہسٹوریکل ریمننٹ کو نام دیتے ہیں سٹرکچر ہے اسی طرح ہمارے پاس شورٹ کوئسن آ جاتا ہے ایوروشن کے لحاظ سے ہومولوگس اورگن اور اینا لوگس اورگن ایسے اورگن جو فنکشن کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے پر سٹرکچر سیم ہے ہومولوگس اورگن اورگن ہے یہ ڈائیورجن ایوروشن ہوئی ہے ڈائیورجن جبکہ یہاں پہ کنورجن ایوروشن ہے جسے ڈیفرنٹ ہے آگلون ارڈکس ہیں ہمارا جو آرڈکس کا آگ انسیسر کا آگل ہوای جو کامان اوریگن ہے ڈائیورجن جبکہ ہمارے انسیسرز بنید مارد ہیں جو مرد بس achting ہے کوومنą ہے اس لئیے کنورجن اور ایوروشی١ کے لعلے سے اور یہ ڈائیورجن کی ہمارا کومن اوریجن ہے جیسے مسائل دے رہا ہوں آپ کی بازو ونگز فلیپرز اور فور لیکس آپ کہہ لیں کہ پرندوں کے پر دیکھ لیں آپ بازو دیکھ لیں ڈالفین کا فلیپر دیکھ لیں فور لیکس دیکھ لیں کسی کے آگے والے بازو دیکھ لیں ان سب کا اندر کی جو انوٹمی سیم ہیں پر فنکشن ڈیفرنٹ ہے ہم جو پرندے پروں کو اڑنے کے لیے اسمال کرتے ہیں بازوں مکھانے پینے کے لیے فلیپرز تہرنے کے لیے ان سب کا سٹرکچر تو سیم ہے پر سب کا فنکشن ڈیفرنٹ ہے اس کو کہتے ہیں ہومولوگس اورگن ہے جبکہ برڈز اور ونگز جو برڈز اور انسیٹس کے ونگز ہیں کیڑے مکوڑوں کے اور پرندوں کے ان کا کام تو سیم ہے فنکشن تو سیم ہے پر اندر سے انوٹمی ڈیفرنٹ ہے یہ اینالوگس اورگن ہے دنیا میں ایولوشن ہوئی یا نہیں ہوئی یہ پتہ لگانے کے لیے ہمارے پاس تھیورم ہے ہارڈی بان میں تھیورم یہ کہتا ہے اگر کسی اللیلز اور جینو ٹائپ کے جو فریکنسی ہے نون ایولوگ پاپولیشن جس میں ایولوشن نہیں ہوتی جین پول کے لحاظ سے کوئی اللیل میں چینج نہیں آیا جینو ٹائپ کی فریکنسی میں چینج نہیں آیا یہ کونسٹن رہتی ہے آور دہ جنریشن انلیس اس وقت ہے یہ اس کی فریکنسی کونسٹن رہتی ہے جب تک ایکٹ نہ کریں مطلب کہ کبھی بھی کسی کے اندر ایولوشن آپ کو نظر نہیں آئے گی اگر کچھ ایجنٹ کام نہیں کرتے اگر وہ ایکٹ کریں گے تو آپ کو فریکنسی آف اللیل یا جینو ٹائپ میں چینج نظر آئے گا یہ کہنا تھا ہارڈی وائنبر تھیورم کا اس کی ایکویشن ہے پی پلس کیو سکوئر جس کو اوپن کرنے سے پی سکوئر ٹو پی کیو اور پلس کیو سکوئر آ جاتا ہے اگر یہ ایجنٹ نہیں ہوں گے تو ایولوشن نہیں ہوگا اگر یہ ایجنٹ کام کریں گے تو ایولوشن آپ کو نظر آئے گی اس میں ڈیفرنٹ ایجنٹ جنیٹی ڈریفٹ ہو گیا میوٹیشن ہو گیا سیلیکشن ہو گیا ڈیفرنٹ نام آ جاتے ہیں جنیٹی ڈریفٹ کیا ہوتا ہے اکثر اوقات جو فریکنسی آف اللیل ہے اس میں چینج آتا ہے ایٹر لوکس بائی چانس بائی چانس چینج آ جانا اس کو جنیٹی ڈریف کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک جگہ پہ کافی زیادہ پاپولیشن تھی وہاں پہ زلزل آیا اور کافی زیادہ جاندر مر گئے سارے جاندر وہ مر گئے جن کی آنکھوں کا کلر بلی آنکھیں تھے آپ کہلے لیں کہ کلر شیڑ تھے ان کے آنکھوں پہ سارے ختم ہو گئے آگے وہاں پہ کوئی نسل نہیں بچی تو آگے پوری پوری دنیا مطلب ایٹر اینڈ تک وہاں پہ آپ کو کوئی بھی ایسا پرسن نظر نہیں آئے گا جن کے آنکھوں کا کلر چینج ہوگا کیونکہ وہ سارے جاندر ختم ہو گئے ہیں اور یہ ختم کیسے ہوئے زلزلے کی مطلب سے ایسے ختم ہونا بائی چانس ختم ہونا اس کو جنیٹی ڈریف کہتے ہیں کہتے ہیں سمول پاپولیشن میں زیادہ فلیکشویشن آتی ہے چھوٹی پاپولیشن ہوگی اس میں زیادہ چانس ہوگا کہ اللیلز کے جو پرٹیکلر وہ لوس ہو جائیں سمول پاپولیشن جیسے فیو انڈیویجوال ہیں وہ ری پرویڈیوز اگر نہیں کر پائے تو آگے نسل میں آپ کو وہ اللیلز یا جین نظر نہیں آتی اور جین آر لوس پروم دا پاپولیشن تو اس لئے کہا جاتا ہے جتنی چھوٹی پاپولیشن ہوگی اس میں کافی خصوصیہ آگے تک ٹرانسفر نہیں ہوتی اور جبکہ وہ کیوں نہیں ہوتی کیوں کہ پاپولیشن چھوٹی ہیں ان کو نسل کشیر ری پروڈکشن کا عمل کرنے کا عمل نہیں ملتا اچھا بھی نیچو سیلیکشن اور آرٹیفیشن سیلیکشن میں کیا فرق ہے اگر میں کہتا ہوں نیچو سیلیکشن کب ہوتی ہے یہ انٹریکشن ہے جب انوائرمنٹ اور ویریابیلٹی انہیرینٹ ان اینی پاپولیشن مطلب کہ آپ کی نسل بھائی نسل جو ماں باپ سے خصوصیات آ رہی ہیں اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے جو آپ کی ایڈیپٹیشن ہے انٹریکشن ہے اس لحاظ سے اگر آپ کی سیلیکشن اور اس کو نیچو سیلیکشن کا نام دیا جاتا ہے جبکہ نیچو سیلیکشن میں یاد رکھنا یہ ایمپلیفائی یا ڈائمنش ہونا ویرییشن کا خصوصیت کا ختم ہونا یا آگے پرموٹ ہونا ڈائٹ آر انہیرٹیبل یہ وراستہ سے آگے آگے نصبے چلتی ہیں یہ بیسیکل نیچو سیلیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے نیچو سیلیکشن اگر دیکھا جائے اس کو بنانے کے لیے اس کو کافی لمبا ٹائم لگتا ہے کہ ایک خصوصیہ آگے سے آگے چلتی جا رہی ہیں اور وہ خصوصیہ پوری ڈومینٹ ہو چکی ہیں ٹائم اکاؤنٹ فور دہ انٹائی ڈوائسٹری آف لائف پوری ڈوائسٹری آف لائف کے لئے آپ کو نظر آتی ہے اس کو نیچو سیلیکشن ہے آرٹیفیشن سیلیکشن آپ خود کرتے ہیں آپ خود بریڈر سیلیک کرتے ہیں جو آپ کو جاندار چاہیے جو زیادہ گوش دیتے ہیں جو زیادہ دو دیتے ہیں یا جو آپ کی خصوصیات یا آپ کہہ لیں کہ جو آپ اچھی خصوصیات والے جاندار ڈیزائر ایبل ٹریڈ والے خصوصیات جو چاہتے ہیں آپ ان کو چیک کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کا آپس میں نسل کشی کرواتے ہیں ان کو آپ موڈیفائیڈ کرتے ہیں ادر سپیشل آور مینی جنریشن تاکہ اسے آگے سے آگے نصر کو بڑھایا جائے ان خصوصیات والے بریڈرز کو اس کو آرٹیفیشن سلیکشن کا نام دیا جاتا ہے بائی سیلیکٹن انڈیویجوال وی آہ ویڈ ڈیزائی ٹریٹ ایس بریڈنگ سٹوک تو جو بھی جاندار ہیں جیسے آپ چکن کہلیں آپ کاؤ کہلیں آپ بیر کہلیں آپ ڈیر کہلیں آپ لائن کہلیں اپنی مرضی کے خصوصیات والے جانداروں کو میٹ کروا کے ان کو حاصل کرنا یہ آرٹیفیشن سلیکشن ہے تو یہ جو چینج ہے اس طرح کا چینج آپ اچیف کر سکتے ہیں آرٹیفیشن سلیکشن سے شور ٹائم پیریڈ میں آپ اس طرح کا اپنی ڈیزائیرے بل خصوصیات والے جاندار کو پیدا کروا سکتے ہیں انڈینجر سپیشل وہ ہوتے ہیں جو ختم ہونے کے قریب قریب ہیں جو امنٹ ڈینجر جو اکسٹینٹ پوری دنیا سے ختم ہو جائیں گے جو اکسٹینٹ GIR کے قریب قریب ہیں انڈینجر سپیشل کا نام دیتے ہیں جسے انڈیس ڈورٹھ ان ہو بارا بسڈد وغیرہ ہو گیا ہے اور جو انڈینجر کے قریب قریب ہوتے ہیں ایسی سپیشل جو کافی قریب ہیں انڈینجر ہونے کے قریب قریب کر mengね آپ ان کوزدہ علیہ کا نام دیتے ہیں جسے فورس ڈور ماوس لگیا جو قریب تقریب ہے کس کے بیٹر ہے انڈینجر سپیشل کے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈینجر سپیشیز کو بچانا ہے پوری دنیا سے ختم نہ ہو تو نیشنل نیشنل پارک بنائیں اور اس کے ساتھ پروٹیٹ کریں لینڈسکیپ جہاں پہ لینڈسکیپ ہے اس کو ملٹی ملٹیپل یوز ایریا کافی ایریا ایسے ہوتے ہیں جہاں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ یوز کر لیتے ہیں جیسے فورس کو کاٹ دینا ایسا نہ کریں لینڈسکیپ ایریا جو ہوتا ہے جو خالی مدان ہوتے ہیں وہاں پہ جنگلات وگرہ لگائیں بوٹینیکل زوب گارڈن وگرہ بنائیں تاکہ انڈینجر سپیشیز کو وہاں پہ سیف کیا جا سکے اور ریٹین رہے ہیویٹین کبھی بھی جنگلات کو نہ کٹیں وائلڈ ڈائی وہاں پہ منٹین رہے اس طرح سے آپ کننزرویشن اور پروٹیکشن کر سکتے ہیں اسی طرح ایک ہمارے نسل کو بڑھا سکتے ہیں آپ ان کو سپیشیز کا نام دیتے ہیں جیر پول کا مطلب ایک پاپولیشن میں ٹوٹل نمبروں جو جین ہوتے ہیں یا علیل ہوتے ہیں ایک بریڈی پاپولیشن کے اندر آپ ان سارے جینز یا علیل کو کٹھا ایک گیون ٹائم پہ نام دیتے ہیں جیر پول ہے بائیو جیگرافی کیا ہے جو ایوولوشنل کلاسے میں ایویٹنز دیتے ہیں کہ ایوولوشنل نام کی چیز ہے بائیو جیگرافی ہوتا کیا ہے جیگرافیکل ڈسٹریبیشنل سپیشیز جو سپیشیز کا پوری دنیا میں ڈسٹریبیشنل جیگرافیکل آپ اس کو بائیو جیگرافی کا نام دیتے ہیں سب سے پہلے اس کے مطابق ایوولوشنل کا ایویٹنز دینے والا جو سینٹے سا وہ ڈار بینتا ہے اسے کا ایک چھوٹا سا آئیز لینڈ ہے میں نے وہاں ابزورف کیا ہے جو اینڈیمک سپیشیز پلانٹ اور اینیوول کو میں نے وہاں پہ ابزورف کیا اس سے جیسے سپیشیز آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتی پوری دنیا میں نظر نہیں آتی ہاں اس جیسے سپیشیز اگر نظر آتی تو قریب قریب جو جزیری ہیں قریب قریب جو علاقے وہاں پہ نظر آتی ہے مدہ وہ سپیشیز کلوزی ریلیٹیڈ ہے تو سپیشیز او نیبرنگ آئیز لینڈ جو قریب قریب کے آئیز لینڈ وہاں پر ایسی سپیشیز نظر آگی پوری دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گی جیسے مثال کے طور پر آرماڈیلوز ہے ایک جاندار ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں آج آرماڈیلوز جو پریزن ڈے والے ہیں آج کے وقت میں وہ موڈیفائی ڈیسینڈنڈ ہیں وہ موڈیفائی ہو چکے ہیں ارلیر سپیشیز جو پرانے آرماڈیلوز سے اس کے لحاظ سے آج کے آرماڈیلوز میں چینج آ چکا ہے یہ آپ کو سپیشیز آپ کو کہاں پر نظر آتی ہے امریکہ کے اندر نظر آتی ہے پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی اور ہاں آج کے آرماڈیلوز پرانے آرماڈیلوز میں چینج ہے ان کا اور ان کا جو شیل ہے جو اوپر شیل ہوتا ہے ان کے وہ ان میں چینج آ چکا ہے یہ چینج بسیکلی کیا ہے اسی کو تو ایولوشن کا نام دیتے ہیں تو ہم نے یہ بتایا ایولوشن آ چکی ہے جزاک اللہ آلوشن 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 آلوشن